ہماری گرد صرف یہ ہے کہ گولم محمد لوان نے گولم مہجن ملک پہ یہ الزام لگایا ہے کہ اس لئے دیدار کہیں کاتا ہے میں تم لوگوں کو خدا کو حضر ناظر راکھ کر کے ہے آپ لوگ کہہ دیجئے کہ گولم مہجن ملک نے یہ دیدار کاتا ہے یا نہیں سچ بولی کوئی دباؤ آپ پہ مقصود ملک کا دباؤ ہے تم لوگوں کا کہ تم بولو گولم مہجن ملک نے دیدار کاتا ہے کسی قسم کا دباؤ نہیں یہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ گولم مہجن ملک کو عرصہ پتیس سال سے یہ بیماری کی حال اپنے ہیں تمام کام کرنے سے کاثر ہے جس کے ساتھ جو پیدے ہمارے پاس موجود ہیں یہ سیاسی جنگ جو ہے یہ ہمیں گولم محمد لوان کے ساتھ ہے تو اس نے جھوٹی مقدمہ گولم مہجن ملک اور موسوم یہ بچہ چرائی کر سکتا ہے آپ کے سامنے جو چھوٹا بچہ یہ ذاتی صرف اور صرف گولم محمد لوان اس لئے کر رہا ہے کیونکہ ہمیں سیاسی تناب ہے سیاسی تناب میں ہم نے اس کے وار میں ایک گریب بندے کو ساتھ دیا لیکن بدقسمتی یہ ہیں لوگ در رہے ہیں لوگ سامنے نہیں آ رہی یہ دوسری بات رہی ہم نے گریب بچے کو ساتھ دیا بریب چھوٹے ایک نوجوان کا ساتھ دیا جس کی زید پہ آج وہ ہمیں زبردستی جو دیدار کٹا گیا ہے یہ دیدار پنچائی سیل شیلہ وارڈ نمبر پانچ کے نزدیک میں پائی کسی کسی نے کٹا ہے پچائے سیل وارڈ نمبر پانچ شیلہ کے نزدیک میں کٹا گیا ہے جس کا الزام یہ زبردستی جوٹی مقد میں میڈیا کو بلا کر لوگوں کو جوٹی افایاں پھیلا کر عمضہ الزام گولام مہدین ملک پہ لگا رہا ہے کیا یہ الزام ساتھ ہے یا غلط ایک کیسا وہ کسی قسم کا دباب نہیں کسی قسم کی زبردستی جہاں پہ ہمارے شیلہ کراتمان ملنا بانیلا سب لوگ آپ خدا کو حاضر ناظرہ کیجے کسی قسم کا دباب تم لوگوں وہ ہے یہ حقیقت ہے کہ گولام مہدین ملک کو پتی سال ہو گئے بیمار یہ حقیقت ہے کہ دیکھو ہمارے السلام علیکم وعاد آپ میں ہوں کی فائط اللہ صعید آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین نیوز اس وقت میں بانیلا میں ہوں بانیلا ججو تنچائت میں ہوں اور یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک عوامی اجلاس بلایا ہے کس گرزو گاید سے بلایا ہے اسی بات کو جاننے کے لئے ہم یہاں کے جو رہنے والے مسعود احمد ملک ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر کار کیا پرابلم ان کو ہوئی یہ لوگ ان کو بلانے پڑے جو میرے پیسے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ ان کو بلانے پڑے کیا قارن اس کا رہا مسعود صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایٹین نیوز شکریہ کی فائط اللہ صاحب مسعود صاحب آپ مجھے بتائے آج آپ نے کس گرزو گاید سے میڈیا کو بلایا ہے اور یہاں پر جوے لوگ جمع ہوئے ان کو کیوں بلایا ہے آپ نے تیکھو جو یہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں بلکہ ان لوگوں نے ہمیں کہا آپ ایک اجلاس کیجئے گولام محمال لون نے جھوٹی مقدمہ گولام مہدین ملک کے اوپر آئید کیا کہ اس نے کہیں گیدار کاٹا ہے گولام محمال لون تو گیدار کا الزام لگایا ہے میڈیا کو بلا کر لوگوں فیس بک پہ اس ویڈیو کو اجاگر کیا ہے کہ گولام مہدین ملک نے یہ دیودار کاٹا ہے ہم ان لوگوں سے آپ پوچھیں کیا گولام مہدین ملک نے یہ دیودار کاٹا ہے آپ لوگ باتا دیجئے پہلے جواب مہدین ملک نے یہ دیودار کاٹا ہے یہ اس بات کے علام ان لوگوں کو بھی ہے اس میں ملناو کے بھی لوگ ہیں ہمارے شلہ کے بھی لوگ ہیں کروثان کے لوگ بھی ہیں جس میں ہمارے پانڈت بھائی دیوراج پانڈت جی بھی موجود ہے یہ کیا کہتے ہیں دولتا رام جی موجود ہے سمسار جی گولام مہدین ملک امین نظیر مطلب سمدو بات جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں خود ہی یہ کوئی یہ ٹھیک ہے میرے باپ کی اوپر اگر الزام لگایا گیا ہے لیکن لوگوں کو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ الزام غلط ہے یا ٹھیک ہے پوچھیں ذرا ان لوگوں کو میں نہیں کہتا ہوں یہ لوگ کہنے چاہیے یہ الزام جو گولام مہدین صاحب نے لگایا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہاں پر شیلہ کے ممبر بھی ہیں جو یہاں پر ساتھ نہیں ساتھ نہیں اور جہاں دیودار کٹا گیا ہے وہ پانچائے سیل میں کٹا گیا ہے شیلہ وار نمبر پانچ پانچائے سیل کے نجدیک دیودار کٹا گیا ہے جو لگ بگ ہمارے گھر سے آدھے کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور مگولام مہدین ملک جو ہے ہمارے پاس یہ سادھکیٹیں موجود ہیں یہ آج سے پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ سادھکیٹ دی ہے ساٹھ پرسٹ انجائیڈ ہے یہ کتنے پرسٹ ساٹھ پرسٹ انجائیڈ کے باوجود بھی کوئی بندہ دیدار کٹ سکتا ہے کہ یا ذاتی نہیں ہے اور کیا ہے غلط مملون کے ساتھ ہمیں سیاسی جنگ ہے اس میں شک کیونکہ اس کے وار کا کچھ مسئلہ تھا ہم نے ایک غریب کو وہاں پہ ساتھ دیا اس نے وہ مطلب جب ہم نے غریب کو ساتھ دیا تو وہ وہاں پہ ہار گئے ممبری میں کون ممبری میں ہارنے کے باوجود اس نے وہ جھوٹی مقدمہ ڈارش کہہ کہ جی گولام مہدین ملک نے کہا تھا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں ان لوگوں کو گواہ رکھتا ہوں آپ کو خدا دیکھو ہندو بھائیوں کو بھگوان گواہ ہے مسلمانوں کو خدا گواہ ہے آپ مجھے بولو کیا یہ گولام مہدین ملک نے کٹا ہے دیدار نہیں کٹا ہے کوئی دبا آپ پہ نہیں ان لوگوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا آپ یہ اجلاس چیز ہے یہ سرہ سر جات دیا آپ دیکھو یہاں پہ ہمارے دیوراج پندہ جی ان سے خود پوچھے کہ گولام مہدین نے یہ دیدار کٹا ہے آپ مجھے بتائیں یہ دیوردار سچ میں کٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے لیکن ہمارے گھر سے مطلب آدھے کلومیٹر کی دور پہ ہمیں کوئی پتا نہیں یا اگر ان لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کو اگر پتا ہے بول دیجئے کس نے کٹا ہے کیا تم لوگوں کو پتا ہے ہمارا ہم کچھ پتا نہیں پتا ہے کچھ نہیں اگر پتا ہوگا تو ورنہ ہمیں سیاست کی جنگ جو ہے اگتا ہے کہ یہ لون صاحب نے خود کسی سے کٹوایا ہے یا خود کٹا ہے ہم لوگوں کو فسانے کی یہ سیدھی سی بات ہے یہ لون صاحب کا ہی کام ہے لیکن جو بھی بندہ سامنے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو وہ زبردستی حکومت کے دبال سے پینسوں کے بلبوتے پہ اس کے رجدار اونچے اونچے عہدوں پہ فائز ہیں اس کی وجہ سے زبردستی لوگوں کو ٹھوز رہے ہیں زبردستی لوگوں کو دبا رہے ہیں دیکھو میں لون صاحب کی ایک بات بتاؤں یہاں پہ ہمارا سکول میڈل سکول تھا آج سے پہلے رگ بگ یہ بیس پچیس سال کی بات ہے وہ ملنہ میں بنا تھا تو انہوں نے جھوٹی مقادمہ گرمہال لون صاحب اور اس کے لڑکوں نے اس کے دیوار جو لگی ہوئی تھی اس کو وہ ایٹے نکالیں ہاں بلکل ایک نکالیں پھر بیڈیو صاحب کو بلائیں یہ زمین جو ہے یہ پورا ایریا یہ کریک ہو چکا ہے جب وہاں پہ زیڈیو صاحب آیا ہم بھی موجود تھے وہاں پہ اجلاس تھا تو زیڈیو صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پورشن یہ ایریا جو ہے اگر یہ کریک ہے تو سکول بلڈنگ کو کوئی بھی کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ یہ سکول بلڈنگ کو گورنمنٹ پرابرٹی کو ہاتھ لگیں ایک سال انتظار کرنے کے بعد پھر گولا ماما لون صاحب نے وہ سامنے موجود ہے وہ جو گرونڈ ہے وہ سکول جو بنا ہو تو اس کو اٹھا کر مطلب وہاں سے وہ اس کی لکڑی جو ہے وہ بھی بیج دی جو اٹے ہیں وہ بھی بیج دی ہم لوگ چوب رہے کاؤوشیڈ وارڈ نمر دو میں تھا بنایا ایک میں کسی قسم کے کوئی پوچھتا ہے نہیں ہم جو ہمارا جو یہ گاؤں ہے اس میں بیس جاب کارٹس ہمارے پاس ڈیڑھ لاکھ کا کاؤں رہے ہیں یہ ہمیں سیاسی جنگ ہے لیکن یہ الزام تراشی جھوٹیا ہم یہ ثبوت کر کے دیں گے آج بھی دیکھو پانچائی جوجود میں دیکھو آپ بانیلا میں بیس کارٹس جاب ہارڈر میں یہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے انصاف کرنے والے ہیں ہم مون لگانا نہیں چاہتے لیکن جو ہماری بات کی عزت پر کھیلے گا اپنی گریبی کی حساب سے ہم بھی پیچھے ہٹیں نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آج کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم ایجمیسٹریشن کو بھی ہمارے جنگلہ افسران جو ہیں ان کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اتنا لوگوں کو گواہ بنا کے یہ صرف اور صرف جوٹی مقدمہ ہے آپ انصاف کیجئے آپ بے کیجئے صحیح تحقیق ہے کہ اصل میں سیاسی جنگ ہے سیاسی جنگ میں اگر کسی انسان کو زبردستی کوئی بندہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو نہیں پوری عوام کو ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اگر چھوٹے مسئلے پر یہ بڑے مسئلے آ جائیں گے دیکھو میں ایک بات بتاؤں توں توں میں جمعہ کے دن ہوگی جمعہ کے دن اگر ہم نے دیودار کاٹا ہوتا ہم گولا محمد ان کے ساتھ جمعہ کے دن لڑتے ہیں ایک سوچنے کی بات ہے پھر کیا رات اور رات ہم جدار خود کاٹھتے ہیں کہ ہم بولتے جی ہمیں جرمدار بناو یہ ذات بھی نہیں تو اور کیا ہے اچھا مجھے آپ بتائیں کہ ابھی جو مقدمہ ہے میں نے سنا ہے کہ لانچ ہو چکی ہے تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ ہے ابھی ہم یہاں پر جو پنڈیج جی ہیں پنچائت سیل کے جو ممبر ایک ہیں ان سے بھی میں پوچھنے کی کوشش کروں گا پنڈیج جی کیا پورا مسئلہ سر کیا پورا مسئلہ کیا پورا مسئلہ کیا پورا مسئلہ کیا پورا مسئلہ کیا ہوا ہے یہاں پر یہاں کا مسئلہ کا مجھے پتہ نہیں بولتے ہیں میدین نے کھٹا ہے دیدار لیکن میدین حرصہ پچھے جھال سے گمار ہے ہمیں پہ پتہ نہیں کھٹا یہ جھوٹا ایلزام ہے ان کے اوپر جھوٹا ایلزام تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو سب کا ممبر صاحب ہیں پنچائت سیل شیل شیل کے ہیں اور شیل میں جو شیل کا وارڈ ہے اس میں یہ لوکیٹڈ ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ مہدین ملک نے نہیں کھٹا ہے جو پچیس سال سے ابھی پیرلائز ہے ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کوئی بار کروں گا کیا پورا مسئلہ کیا پورا مسئلہ مہمالہ مہمالہ ہوئے ہیں مہمالہ ہمارے مہمالہ وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کلام حجین ملک سے بھی بات کی جو یہاں کے لوگوں نے بیان دیا کہ یہ عرصہ پچیس سال سے پیرلائز ہیں لگ بگ ایک ہی جگہ پر ہیں ان کے لڑکے سے بھی بات کی جو پینچائت سیل اور وارڈ شیلا کے پینچ ہے پنج جی ان سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے بھی کہا کہ یہ الزام جو ہے بے بنیاد ہے گلام حجین ملک میں ایسا کچھ نہیں کیا ہے بہرحال ہم نے یہاں کے لوگوں سے ہی جاننے کی کوشش کی تو آخر کار کیا پورا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ ہے ہم اور بھی لوگوں سے یہاں پر جاننا چاہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے آخر کار ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیودار جو ہے گرا ہوا ہے مر یہاں پر لگ بگ دو سے تین پنجائتیں اس میں لوکیٹڈ ہے ان کا کہنا ہے رائی سیل بنداس اور لگ بگ کوشا بھی جو ہے اس میں لوکیٹڈ ہے جو یہاں سے لکڑی لے جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بلکل بھی پتہ نہیں ہے کہ اس پیڑ کو کس نے گرایا ہے کس نے نہیں گرایا ہے اور ہم ان سے اور بھی جانا چاہیں گے شاید مسئل صاحب کو جولنا چاہتا ہے جی مسئل صاحب میں ایک ہی ارد آپ سے کروں گا اگر دیدار ہم نے کاٹا ہم نے اوپر اتنی جنگل کھولی ہے ہم نیچے سے کیوں لگ بگ وہ یہاں سے آدھا کلو نیچے ہیں آدھا کلو کی میٹر کی دوری پر نیچے ہیں دیدار نیچے کیوں کہ ہم کاٹتے ہیں یہ ایسا اس میں سیل پانچائت کے لوگ بھی آتے ہیں بنداس ہے ہمارا کوشا ہے چھلترن ہے تو ہم نیچے سے اوپر کیوں لاتے پھر لگ رہے ہیں اگر ہم نے کاٹنا ہوتا ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ سارا سار جھوٹا ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یا گولا مہدین ملک جس کو پچیس سال ہمارے پاس دیکھو یہ ساری سیٹریں موجود ہیں یہ مت جھوٹ بتائیں یا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے آپ خود انعظہ کر سکتا ہے جھوٹی مقدمہ زبردستی لوگوں کو دبانے کی کوشش ہمیں بھی وہ اس لئے دیکھو کچھ مسئول میں میں ان کو سوال جواب کرتا ہوں بات صرف یہ ہے اس نے پہلے بھی یہاں پر ہماری پہنچائی تک ایک اجلاس ہوا تھا اس نے بلاغ دفتر گہٹ میں کہا 149 ہمارے آئی وے کیسز تھے تو اس نے کہا کہ آپ 119 کاٹ دو کس نے کہا لون صاحب نے یہ موجود ہے بیڈیو صاحب کے دفتر میں 119 جو آئی وے کیسز ہیں ان کو کاٹ دو انہوں نے کہا آپ ایک کام کیجئے آپ پھر اجلاس کیجئے اپنی پانچائیت میں اگر وہ لوگ کہیں گے تو ہم ان کو کاٹ دیں گے جب اجلاس ہوا تو میں بھی موجود تھا وہاں پہ تو پورے یہ ہمارا وار جو ہے وار نمبر ایک بھی وار نمبر دو بھی وار نمبر پانچ جو دلکل جتنے رچھوار نمبر ساتھ ادھر موجود تھے تو وہاں پہ یہ کہنے لگے جی نہیں جی ہماری اس پانچائیت نے خاص کر کے کہ ہم لوگوں کو ہم ہی نے اس کو پہلی ممبر بانے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے واحد مقصود ملک نے اس کو یہاں سے جیتا ہے کوئی ساتھ وہ بھی ایک موٹ سے زبردستی ہم نے محنت کی تھی اس کے رشدار اس کو اوپر مخالف تھی لیکن ہم نے اس وقت سپورٹ دی پھر میں نے لون صاحب کو کہا میں نے کہا ایک سو انتیس نہیں جن بچہ غریب عوام کو آئی ڈی نہیں ہے ان کی بنا کسی کی نہیں ہے اسی بات پہ ہمیں مطلب سیاسی جنگ صرف سیاسی جنگ ہے پھر وہاں پہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مطلب یہ کہا کہ ہمیں کسی کی کسی کا مقام نہیں کرنا اگر گورنمنٹ ہمیں پینسہ دے رہی ہے گورنمنٹ ہمیں اس چیز کے لیے پینسہ دے رہی ہے تو ہم کیوں کہ ہم ہر ایک کو ضرور ہے ہر تو اسی بات پہ مطلب سیاسی جنگ ہمیں ہیں باقی ہمیں کچھ نہیں ایک سو انیس بورا تھا کار دو پھر جب وہاں پہ لوگوں کو انفرمیشن ملی کہ اس طرح سے اجلاع سے پورے لوگ آئے وہاں پہ ہمارے ملنہ وار نمبر ایک وار نمبر دو کے لوگ بھی موجود تھے یہ جھوٹ تھوڑی بھی کہہ رہا ہوں لوگوں سے آپ پوچھئے تو لوگوں نے جب اس بات پہ زور دیا کہ ہم دیکھو جو بھی بندہ اب بات کرنے کے لیے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ خالی سے جھوٹی آگا ہے بلکل زبردستی اس کے پاس مطلب پینسہ تو آرڈی اس کے پاس کھلا ہے اس کے لڑکے تمام جو ہے وہ ملازم ہے اس میں شاہد اگر کوئی گریب بندہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جھوٹی مقادمہ شیٹ کے لیے اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مقصود ملک مجھے اپوزیشن میں رہے گا اس نے وارڈ نمبر ایک میں اور وارڈ نمبر دو میں مجھے جگہ نہیں یہ اوپن چیلنج ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھے ادھر جیتنے دینا ہے نہ ادھر اب یہ جھوٹی مقادمے مرے بعد پھر آپ نے کیوں ان کو جتایا تھا ہمیں مسئلہ ہوا تھا ہمیں آپس میں مطلب سلیم ملک کے ساتھ کچھ تو تو میں میں ہوئی تھی اس کے ساتھ گلے شکوے تھے ہاں تو اس نے گولا محمد لون گولا محمد لون کو ساتھ دیا ہم نے گولا محمد لون کو اس نے گولام لون کو ساتھ دیا ہمیں جب آپس میں تھا اس لئے ہم نے گولا محمد لون نہیں چاہتا یہ اوپن سی بات ہے کوئی چھپی چھوڑ اب مسئلہ صرف ایک ہے جو بات کہے بس اس کے خلاف یہ ہی جوٹے مقادمے کیا ہے آپ کی کیا ہمیں صرف یہ ہمیں یہ کہتا ہوں دیکھو انسان ہر ایک کے اوپر ہو جوٹی الزاموں میں افسارانس کو صرف التجا کرتا ہوں اس چیز کی کم سے کم حقیقت دیکھو گرونڈ پر دیکھو لوگوں سے کسی ایک کے کہنے سے کچھ رہی ہوتا ہے اس نے میں کہتا ہوں ہمارے وارڈ میں ساڑھے پانچ لاکھ پروٹیشن ورگ وارڈ نامر ایک کا تھا وہ مٹوا نیچے کہتے وہ ساڑھے پانچ لاکھ کا کام خود گھر میں کیا مطلب اپنے کھیت کے وہ ڈھنگے شنگے دیئے اور جن لوگوں کو پائیمنٹ ڈالی ان کو مطلب مجھے بیس ہزار ڈالی ڈاس ہزار جی مجھے دینے میٹیریل کا پیسہ کسی بھی فرد کو نہیں ملا ہے کیا بھائی ملا ہے بھائی کسی کو میٹیریل کا پیسہ خود اپنے لڑکے کے نام یا اس کا داماد ہے اس کے ایک اکونڈ میں جاتا ہے یہ اوپن سے مطلب اب انشاءاللہ وقت آئے گا وقت کا انتظار سب کو بھی ہے جب گون صاحب نے جاتی کی ہم بھی اپنے حساب سے میں خاص کر کے بلاک والوں سے بھی کہتا ہوں دیکھو پاوشیڈ وارڈ نمبر دو میں تھا ایک میں بنایا ادھر سے سکول کی وہ لکلی لاکر پاوشیڈ کو مکان کی شیپ میں تبدیل کے لیکن کسی بندے بھی بہت نے بات نہیں کی وہاں پر ہمارا یہ منگتا لون کا لڑکا جاب ہڑ کارڈ ہڑر مزدور کرنے والا لڑکا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ جب کوئی دکھاتا ہے تو پھر حقیقت سامنے آ جاتی ہے پانچ سال جاب کارڈ کا پیسہ یہ اشپاک لون جا ہے نا اشپاک لون گرم حمل یہ منگتا لون کا لڑکا پانچ سال اس نے یہ کام کیا کون سا کام یہ نرے گا کا کام کام کر رہا ہے اشپاک لون اکوان ڈالا ہے عادل حسین گولا محمد لون کے گولا محمد لون کا لڑکا پیسہ اس کے اکوڈ میں جاتا ہے پانچ چھ بار یہ مقدمہ جناب محترم بلک دفتر میں بھی ہوا یہ حقیقت ہے یہ جھوٹ نہیں کام کرتا ہے ایک پیسہ ڈالتا ہے اپنے یہ لڑکے کے نام آج دیکھو آج کی ڈیٹ میں کہوں گا لڑکے تمام ملازم جو کچھ بھی ہو خود اپنے مطلب لڑکوں کے نام یا دیکھو ہم سے اتنی اجازتی ہیں بیس کا جاب ہورڈس ہمارے یہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو حقیقت ہو کسی کے مطلب میں میڈیا کو ایسے بولوں گا جی یہ ہوا وہ ہوا لیکن لوگوں سے کہہ دے اگر شیلہ کے اور بانیلہ کے بیچ میں دیدار کاتا ہے ان لوگوں سے تحقیق کیجئے کس نے کہا یا کہ گولم ہمارے جو یہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پہ ان لوگوں کو نہیں آپ بتا کس نے دیدار کاتا ہوں ہم یہی چاہتے ہیں ان لوگوں سے آپ پوچھیں بانیلہ کے لوگوں سے شیلہ والوں کے اس میں ہمارے پاندر بھائی ٹھیک ہے یار یہ مجھے اپنے ہیں تو پاندر بھائی ہمارے جے ہیں ان کے نزدیک ہے یہ ایریا ان سے دریافت کیجئے کس نے کاتا ہے یہ جھوٹی مقادمیں ہیں اس لئے ہم انصاف چاہتے ہیں ہمیں انصافی سے بہت بہت شکریہ مسود صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہ تھے مسود احمد ملک صاحب جو کی پرسند کس کس کنٹروورسی یہاں پر ہوئی تھی بہت سارے چینلوں کے اوپر نیل چلی تھی گرین گولڈ ٹسکری جو نیلا سونا ہوتا ہے اس کو کٹنے کا الزام جو ہے گولم مہدین ملک پر لگایا ہوا ہے ابھی بھی لگا ہوا ہے اور ہم نے ان سے بھی بات کی ان کے لڑکے سے بھی بات کی اور یہاں پر جو پبلک ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہیں کٹا ہے بارحال ہم ایڈمسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے گرونڈ زیرو سے دیکھا جائے جو یہاں کے لوکل ہے ان سے جو ہے دریافت کیا جائے کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے بارحال ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کس نے بھی نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ ویڈیو شیئر کریں خدا حافظ